آج ہم مجلس کے آداب سے متعلق کریں گے یہ نیا چپٹر ہے آپ کا مجلس کے آداب پیٹا پہلے تو یہ جاننے کے ضرورت ہے مجلس ہوتی کیا ہے جب دو یا دو سے زائد لوگ جمع ہو جائیں کسی جگہ پہ تو وہ مجلس بن جاتی ہے مجلس کے آداب کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر مختلف چیزوں کے آداب اور احترام باجب ہوتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے ہمیں ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے ہمیں بہترین اخلاق اور آداب سکھاتا ہے لہٰذا اگر ہم کسی مجلس میں موجود ہوں تو ہمیں کن باتوں کا خیال اکنا چاہیے وہ آداب مجلس کہلاتے ہیں ٹھیکے تو پہلے تو مجلس کیا ہے اور آداب مجلس کیا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا آداب مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں جو باتیں کسی مجلس میں کی جائیں وہ امانت ہوتی ہیں انہیں آگے کمی یا بیشی کر کے پہنچانا یا جس جگہ پہ پہنچانا زوری نہ ہو یا جہاں جس جگہ پہ نہیں پہنچانی وہاں تک پہنچانا یہ خیانت ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بہترین مجلس علم کی مجلس ہے جہاں چار لوگ جمع ہوں اور وہاں پر علم حاصل کریں اللہ کا ذکر کریں وہ بہترین مجلس ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تین آدمی جمع ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو سرگوشی نہ کریں اور کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے یہ مجلس کے خلاف ہے بیٹا کہ جب دو لوگ آفس میں جمع ہوں کسی جگہ پر بیٹھے ہوں تو تیسرے آدمی اس کے کان میں سرگوشی کریں اس طرح جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ اس سے متعلق بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اسے اچھا بھی نہیں لگتا اور یہ بھی بہترین چیز نہیں ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی دوسرے آدمی کسی ایک کو اٹھا کر مہاں خود بیٹھے یا اس کو کہے کہ آپ یہاں سے ہٹ کے مہاں بیٹھ جاؤں مجھے یہاں بیٹھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکھٹے ہوں اور پھر اس مجلس میں اللہ کا ذکر کریں ذکر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پر ہیں بغیر وہاں سے منتشر ہو جائیں تو وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے روز باعث حسرت بننے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگی اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی لوگ جمع ہوں بہترین حدیث میں نے پہلے بتایا حدیث کی روز سے بہترین مجلس وہ ہے کہ جس میں علم حاصل کیا جائے بہترین مجلس وہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے ٹھیک ہے نا تو جب لوگ کہیں جمع ہوں مجلس ہو دو لوگ جمع ہو جائیں دو سے تین افراد جمع ہو جائیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر بھی نہ ہو اللہ کے حصول پر دور بھی نہ بھیجا جائے اور پھر وہ لوگ منتشر ہو جائیں ادھر ادھر چلے جائیں وہ مجلس ختم ہو جائے تو قیامت کے دن وہ مجلس وہ گیترینگ ان کے لئے باعث حسد بنے گی اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سوچیں گے کاش کہ ہم نے اس گیترینگ میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا کوئی اچھی بات کی ہوتی ہے اللہ کے حصول پر دور بھیجا ہوتا ٹھیک ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں بیٹھنے کا معزز ترین طریقہ یہ ہے کہ قبلہ روح ہو کر بیٹھا جائے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی دین اسلام میں بتا دیا گیا تو کیا صرف بچوں کو مجلس میں لے جانے سے ہماری ذمہ دائی بوئی ہوتی نہیں مجلس میں آزا کے آداب سکھانا اور ان کا خیال اتنا بھی تربیت کا حصہ ہے مجلس میں جانا اور ان کا مجلس کا آداب اور لوگوں کا خیال اتنا کس طرح مجلس میں اٹنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے یہ سب ہماری تربیت کا حصہ ہے صرف بچوں کو کسی بھی اچھی مجلس میں لے جانا وہاں بٹھا دینا اور پھر ٹائم پورا ہو کے واپس آ جانا یہ بہترین نہیں ہے بلکہ وہاں پر آداب سکھانا اور ان کی تربیت کرنا بہترین ہے تو آج بچوں ہم اس چپٹر میں مجلس کے آداب میں ہم آپ کو یہ پتائیں گے کہ مجلس کیا ہے اور مجلس کے آداب کیا ہے مجلس کی تربیت کیا ہے ہم آپ کو اچھی باتیں سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ میں ساتھ اس چپٹر کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کہیں جمع ہو جائیں میں نے آپ کو بتایا تو وہ مجلس بن جاتی ہے کیونکہ اسلام ہمارا مذہب ہر جگہ پر ہمیں بہترین اخلاق اور آداب سکھاتا ہے اگر ہم کسی مجلس میں موجود ہوں تو ہمیں کن باتوں کا خیال اکنا چاہئے وہ جون باتیں یہ ہیں کسی مجلس میں شامل ہوتے وقت بلند آواز سے ایک مرتبہ سلام کریں یہ سلام سب کے لئے ہوگا مجلس میں موجود کوئی بھی ایک آدمی اس کا جواب دے دے تو اس کا جواب سب کی طرف سے زیادہ ہو جائے گا یہ نہیں کہ سب کو الگ الگ سلام کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اور سب الگ الگ جواب دیں اگر کسی ایک کو سلام نہیں کیا تو وہ کہیں کہ آپ نے ان کو سلام کیا مجھے نہیں کیا وہ نراز ہو جائیں یا پھر ایک نے جواب دے دیا تو سب کا جواب ہوگی یعنی کہ آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس طرح نہیں ہوگا مجلس میں ایک دوسرے کی خیرخیت معلوم کریں کسی نئے فرض سے پہلی بار ملاقات ہو تو خوش اخلاقے سے اپنا تعریف کروائیں اور ایسے پیش آئیں کہ وہ خود شخص مجلس میں اپنے آپ کو نیا محسوس نہ کریں ٹھیک ہے اسی طرح مجلس میں زور زور سے باتیں کرنا بھی تہذیب کے خلاف ہے اور ہمیشہ نرم آواز میں بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے مناسب آواز میں مجلس میں کسی موضوع پر بحث اور تقرار نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو اس شخص کو بتا سکیں تو وہ اس شخص کو بات میں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو خاموش ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں دوسری صورت میں جھگڑا ہونے کا خچہ ہو سکتا ہے دوسری یہ بات کہ ایک دوسرے کے کان میں ہرگیز نہ کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی کہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا صحیح نہیں یہ بہت بتہذیبی والی بات ہے اس سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں شاید اس کو ایسا معلوم ہو کہ یہ بات اسی کے خلاف ہوئے یہ اس بائے میں حضور پرکسیزم کی پیاری حدیث جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی دوبارہ بتا آئی ہوں جب تین آدمی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو دو آپس میں کان میں بات نہ کریں اس سے تیسے شخص کو تکلیف ہوگی یہ صحیح بخائی کی حدیث ہے مجلس کے عداب میں ایک عداب یہ بھی ہے کہ پہ پھیلا کے نہ بیٹھا جائے بےہودہ گفتگو سے بچیں بےہودہ گفتگو نہ کریں صاف ستری باتیں کریں کسی پر تنقید نہ کریں اور نہ ہی غیبت کیجئے کیونکہ قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں صورت الحجرات آیت نمبر سولہ میں آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں نہ بیٹھیں اور نہ ہی دو لوگوں کے درمیان بیٹھیں یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ دو لوگوں کے درمیان نہ بیٹھیں اور نہ ہی ان کی جگہ سے اٹھنے کے لئے کہیں کہ بھئی ان کی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں یا ان کو ان کی جگہ سے اٹھا دیں یہ نامناسب بات ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی دو لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک جازت نہ لے لو مجلس میں کوئی بات کہنی ہو تو دوسرے کی بات کو ختم ہونے دیجئے پھر اپنی بات کہیے اوچھی آواز کر کے اپنی بات کہنا یا بیچ میں بولنا انتہائی بتہزی اور بت تمیزی والی بات ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے کوئی اپنی من پسند جگہ تلاش کرنے کی چکر میں مجلس کے صفوں کو لوگوں کو تنگ کرنے یا ان کو ان کو ڈسٹرپ نہ کریں کہ ان کی توجہ مجلس کی باتوں سے ہٹ جائے آپ کی باتوں میں لگ جائے صفوں کو چیر کر آگے والی صفن میں بیٹھنے کی کوشش کرنا مجلس کے عداب کے سخت علاوہ اس کے علاوہ مجلس میں بعد میں آنے والوں کے لئے جگہ بنانی چاہیے ایسے نہیں کہ آپ بیٹھ گئے اور تو کئی دوسرا آپ اس کو جگہ ہی نہیں دے گئے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم اس پائے میں فرماتے ہیں کسی شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا صحیح نہیں البتہ بعد میں آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور خوشادگی خوشادگی کیا کرو یعنی کہ ان کو اچھی مناسب جگہ بنا کے دیا کرو مجلس سے نکلتے وقت سب کو اللہ حافظ کہنا اسلام علیکم کہنا مجلس کے عداب کے بہترین عمل ہے ٹھیک ہے تو بیٹا ہم نے یہ چپٹر پڑھا مجلس کے عداب ہم نے بہت سے باتیں آپ کو بتائیں احادیث کے حوالے سے مجلس کے اور قرآن کے حوالے سے ہم نے مجلس کے عداب بتائے تو اس چپٹر کو اچھی طرح پڑھیں مجلس کے عداب کو سمجھیں اور جب بھی کہیں مجلس میں جانا ہو تو مجلس میں ان کے عداب کے حساب سے جائیں کیونکہ آپ کے والدین اور آپ کے اصازہ آپ کی بہترین تربیت اسی لئے کرتے ہیں کہ جب آپ کہیں جائیں تو آپ کی تربیت آپ کے عداب اور آپ کے فعل و اتوار سے ظاہر ہو تو یقیناً بچوں جب بھی آپ ایندہ کسی مجلس میں جائیں گے تو ان سمام باتوں کا خیال رکھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ